بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ڈاکٹر رحمت خان آپ لوگوں کی خدمت میں سیکشوال ڈس آرڈر سیریز کی چوتھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج کی ویڈیو صورت انزال سے متعلق ہے دوستو پچھلے چند ویڈیوز میں ہم مشتزنی کا علاج جریان کا علاج احتلام کا علاج تفصیل کے ساتھ جان چکے ہیں آج کی ویڈیو صورت انزال پر ہے اور دوستو یہ ایک ایسا مرض ہے کہ آج کل ہر ایک اس مرض کو لیے ہوئے گھوم رہا ہے دوستو صورت کے معنی ہوتے ہیں تیزی اور انزال معنی فارغ ہو جانا جس کو عام زبان میں ہم کہیں گے یعنی جلدی سے تیزی سے فارغ ہو جانا اپنی بیوی سے صحبت یعنی جماع کے وقت منی کا جلد خارج ہونا یا جماع سے پہلے ہی منی کا نکل جانا یہ صورت انزال کہلاتا ہے دوستو صورت انزال اور زکاوت حص تقریبا ایک ہی چیز ہے اور دوستو اس کا علاج ہم اسی صورت انزال سیریز کے اندر ہی کریں گے اس لئے دوستو اس صورت انزال کے موضوع کو ہم چند حصوں میں تقسیم کریں گے جس میں آج اس صورت انزال کا تعرف جس کو ہم ٹائمنگ کہتے ہیں کہ ٹائمنگ کتنا ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساکھ ٹائمنگ کے بڑھنے کے نفسیاتی اثرات اور نفسیاتی علاج کونسا ہے اور ٹائمنگ کے گھٹنے کے نفسیاتی اثرات کونسے ہیں اس کے بارے میں جانیں گے اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ اس کا اگلا حصہ پھر نشر ہوگا جو علاج پر مشتمل ہوگا دوستو آج کے حصے میں نفسیاتی علاج کے ساتھ ساتھ اسباب بھی جانیں گے کہ اس کے اسباب کیا ہے اور پرہیز کونسا کیا جائے جس سے صورت انزال کا مرض ہو سکتا ہے ختم ہو سکتا ہے دوستو صورت انزال سے جس میں وقت سے پہلے یا جلدی خارج ہونا فارغ ہونا اور اس سے نجمہ کی خواہش پوری ہوتی ہے نئی ہی پارٹنر کو بیوی کو تسکین ہوتی ہے یہ بیماری مرد کیلئے زبردست شرمنگی کا باعث ہے اور اگر مرد زیادہ عرصہ تک اس بیماری میں مبتلا رہے تو عورت اس سے نفرت کرنے لگتی ہے اور ہوتے ہوتے یہ مرض عورت کو نفسیاتی بیمار بنا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مرد کو بھی ذہنی امراض میں مبتلا کر دیتے ہیں دوستو یہ اس مرض کا اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو اس سے گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں دوستو یہ بیماری بعض اوقات بلکہ اکثر ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے اس بیماری کی پیدا ہونے کی وجہ کسرت سے منی کا زیاہ ہوتا ہے اور یا ہمارے خوراک کا عمل دخل اس میں ہوتا ہے دوستو کسرت سے مشتزنی کرنا زیادہ دیر تک احتلام اور جریان میں مبتلا رہنا بھی اس صورت انزال کے مرض کا باعث بن سکتا ہے دوستو مشتزنی کا علاج احتلام کا علاج اور جریان کا علاج ان کے اوپر تین علیدہ علیدہ ویڈیوز تفصیل کے ساتھ بن چکے ہیں اور مشتزنی کا ایسا علاج بتایا جا چکا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو کر لے تو انشاءاللہ وہ دوبارہ اس سمت میں سوچے گا بھی نہیں کیونکہ ہماری ہومیوپیتی جو ہے وہ نفسیاتی امراض کے لیے نہایت ہی عجیب نعمت ہے تو دوستو صورت انزال کے مرض میں مبتلا شخص کو سب سے پہلے میرے ان ویڈیوز کو دیکھنا چاہیے جن امراض میں یہ مبتلا تھا اور ہے یعنی اگر مشتزنی میں مبتلا ہے اور تھا تو پہلے اس کو مشتزنی کا علاج کرنا چاہیے تاکہ اس کی زکاوت حیث ہو اور اس کی کمزوری ہے وہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد صورت انزال کا مرض اس کا کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اگر وہ احتلام میں مبتلا رہا ہے یا ابھی اس کو احتلام ہو رہا ہے تو اس کو احتلام کی ویڈیو دیکھنے ہوگی تو دوستو آگے جو ہے صورت انزال پر اس کو جہنا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو سکتا ہے اور دوستو اگر اس طرح اس کو جریان کا مرض ہے تو جب تک وہ جریان کا علاج نہیں کرے گا تو تب تک اس کے صورت انزال کا مرض بھی ختم نہیں ہوگا دوستو اگر فہش اور گند خیالات ہر وقت ذہن پر چھائے رہیں تو یاد رکھیں کہ اس بیماری کا علاج پھر بھی ناممکن ہے اور اگر چٹ پٹے بازاری اور ہوتل والے غیزائیں ہماری استعمال میں ہوں تو دوستو یہ بھی ہمارے منی کے پتلے پان کے لیے جہنا بہت بڑا سبب ہے اور اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے چونکہ ہم صورت انزال کا علاج کرنے جا رہے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو پوری دیکھیں اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو اس کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اس کے اگلے پارٹ دیکھنے کے لیے جہنا آپ لوگ اس کے ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے دوستو صورت انزال کے علاج کے لیے سب سے پہلے ہم ایک نفسیاتی طریقہ علاج استعمال کرتے ہیں آئیے وہ کیسا طریقہ ہوگا دوستو جمع سے پہلے اپنے خیالات کو کسی دوسری طرف لے جائیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فور پلے سے یا بیوی کے قریب ہونے سے پہلے پہلے دخول کرنے سے پہلے پہلے بھی آپ کہیں دوسری جگہ پر ہوں اس طرح نہیں آپ جب ہی دخول کر لیتے ہیں اس وقت این اس موقع پر آپ اپنے سوچوں کو اور اپنے خیالات کو دوسری طرف لے جائیے اور یہ نہ سوچے کہ آپ جمع کر رہے ہیں جب آپ کا ذہن موقع پر نہیں ہوگا کہیں دوسری جگہ پر ہوگا تو آپ کا انزال جو ہے نا وہ لیٹ ہوگا اور آپ کا اخراج منی کا وہ بھی اس کے ساتھ ہی دیر سے ہوگا تو دوستو اگر ہم اس پریکٹس کو کرتے جائیں ابتدا میں یہ ناممکن سا نظر آتا ہے لیکن اگر ہم اس پریکٹس کو کرتے جائیں تو یہ ہماری عادت بن جائے گی اور ہم نفسیاتی طور پر بغیر کسی دوا کہ اگر ہم میں کوئی اس طرح انٹرنل ڈیفیکٹ نہیں ہے صرف نفسیاتی مسئلہ ہے تو دوستو ہم اپنا علاج نفسیاتی طریقے سے کریں تو دوستو جب تک خیالات میں جمع کا انصر شامل نہ ہوگا منی حد امکان خارج نہیں ہوتی یعنی جب آپ جمع کرنے کے لئے بالکل تیار ہو جائیں تو ذہن کو کھیل کے میدان میں لے جائیے اپنے کاروبار میں لے جائیے بازار میں لے جائیے اگر آپ سٹوٹنٹ ہیں تو اپنے تعلیم کی طرف لے جائیے یعنی آپ اس محاذ کو چھوڑ کر موقع پر جو ہے ادھر سے آپ جا کر کہیں اور پر اپنے ذہن کو منتقل کر دیں تو دوستو اس میں آپ کی جو کہ ذہنی مصرفیت کہیں اور ہو جائے گی تو آپ کو آپ کی ٹائمنگ جو ہے اس سے بڑھ جائے گی اور اس کا ایک اور طریقہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے وہ نہائیت ہی آسان ہے اس سے بھی آسان ہے وہ یہ ہے کہ آپ جمع کے وقت جب آپ دخول کر لیں تو اس کے بعد آپ الٹی گنتی شروع کر دیں دوستو کو یہ باتیں کچھ عجیب سی لگ رہی ہیں لیکن یہ ہمارے تجربات میں ہیں ٹھیک ہے اور ہم نے مریضوں پر اس کا تجربہ کیا ہے اور بہترین نتائج ہمیں ملے ہیں دوستو یاد رکھیں اگر آپ لوگوں کو مشتزنی احتلام اور جریان کا مرض لاحق تھا تو پہلے ان کا علاج لازمی ہوگا تاکہ آپ کی منی جو ہے نا وہ کچھ اصلی حالت میں آ جائے تو پھر یہی چیز آپ کو فائدہ دے گی ٹھیک ہے دوستو دوسرا طریقہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ این جمع کے وقت آپ الٹی گنتی شروع کر دیں یعنی ہنڈرڈ نائنٹی نائن نائنٹی ایڈ نائنٹی سیون نائنٹی سکس نائنٹی فائیو اور اس طرح جو ہے آپ پیچھے ڈیسینٹنگ آرڈر میں آپ پیچھے آتے جائیں دوستو میں آپ کے ساتھ مزاق نہیں کر رہا بعض اوقات صورت انزال کا مرض اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بندہ جوہنا وہ بہت زیادہ موقع پر ذہن کو جمع کی طرف لگا لیتا ہے تو اس کی وجہ سے جانا وہ چونکہ شوق کی زیادتی ہوتی ہے تو بندہ بہت جلد فارغ ہو جاتا ہے تو اگر آپ لوگ ذہن کو کہیں دوسری طرف مصروف کر لیں تو آپ میں شوق کی جوہنا وہ کچھ انتہا میں کچھ کمی آ جائے گی جس کی وجہ سے آپ کی ٹیمنگ اس سے بڑھ سکتی ہے اور دوستو یہ ہمارے روز کا تجربہ ہے ہم اس کو مجرب پا چکے ہیں اس کو ہم تجربہ کر چکے ہیں اور اس کو ہم نہایت ہی مفید پا چکے ہیں تو دوستو آپ الٹی گنتی شروع کر لیں تو اس کے ساتھ بھی آپ کو ابتدا میں تھوڑا سا پرابلم ہوگا آپ نہیں کر سکیں گے لیکن جیسے ہی کچھ عرصہ گزرے گا تو آپ کو الٹی گنتی گننے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ خود ہی پریکٹس کر کے اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کے ٹیمنگ میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اضافہ ہو جائے گا دوستو آج کی ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے پھر دوست اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو بہت لمبی ہے دوستو ویڈیو پسند آنے پر لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں صورت انزال کا نفسیاتی علاج ہم جان چکے ہیں اور انشاءاللہ کل اگلی ویڈیو طبی علاج پر ہوگی اور انشاءاللہ یہی سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا اور سیکشوال ڈیسارڈر سیریز جنسی امراض کے علاج کا یہ سلسلہ اس میں جائنہ نامردی عضو کی خرابی ماد تولید کی خرابی سوزاک پشاب میں جلن پشاب کی نالی میں خارش اور اس طرح یہ بڑھتے بڑھتے انشاءاللہ بانچ پن تک کی علاج کیلئے یہ مردانہ امراض کا یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اور بانچ پن تک انشاءاللہ اس کو لے جائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر فیمیل ڈیسارڈر جو ہوں گے انشاءاللہ پھر اس پر ہم بات کریں گے اور اس میں جو لڑکیوں کو جو بیماری اللہ حق ہوتی ہے ان پر بھی انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی اور انشاءاللہ اس پر بھی ہم تفصیل سے بولیں گے دوستو مشتزنی جریان اور احتلام کے ویڈیو کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں وہاں پر جا کر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ شکریہ